بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ نماز میں سترہ رکھنے کا شرعان کیا حکم ہے آج کا لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے کوئی تکیہ رکھ لیتا ہے یا پھر کوئی اسٹول وغیرہ رکھ لیتا ہے اور بہت سی لیڈی سے جب نماز پڑھتی ہیں تو سائل نے پوچھا ہے کہ وہ سامنے پرس وغیرہ رکھ لیتی ہیں تو اس صورت میں اگر کوئی سامنے سے گزر جائے تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نقی ہوگا نور العزہ میں سترے کے متعلق مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سترہ کم سے کم ایک ہاتھ کا ہونا چاہیے اور سترے کی موٹائی انگلی کے برابر ہونی چاہیے یعنی نمازی جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے اگر انگلی کے موٹائی کے برابر کوئی لکڑی وغیرہ یا کوئی سلاخ وغیرہ روڑ وغیرہ رکھ لے جس کی لمبائی ایک ہاتھ کے برابر ہو تو یہ سترہ کافی ہے اور اگر اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اگر کوئی اسٹول وغیرہ رکھ رہا ہے اور اسٹول کا پایا وغیرہ ایک ہاتھ کے برابر ہے تو اس میں کوئی حرج نکی ہے اور ایسے ہی اگر کسی خاتون نے پرس وغیرہ رکھا ہے سامنے اگر اس پرس کی لمبائی ہاتھ کے برابر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ سترہ قابل قبول نہ کی ہیں ایسے ہی تکیہ وغیرہ اگر صرف رکھ لیا آڑا تکیہ تو بھی وہ سترہ ناکافی ہے بلکہ اگر اس نے کھڑا کیا تکیہ اور اس کی لمبائی ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ ہے تو یہ سترہ معتبر ہے اور یہ سترہ اگر کوئی سامنے رکھ کر نماز پڑھے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو گزرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے موسیقی